موسیقی اسلام علیکم آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ مٹاپا کیسے ختم کیا جائے کہ مٹاپا ہوتا کیا ہے سب کو پتا ہے اس کی تشریح کی ضرورت کوئی نہیں مٹاپے کو ختم کرنے کے لیے جو واحد چیز چاہیے وہ ہے آپ کا ارادہ آپ ارادہ تو کریں کہ آپ نے مٹا ہونا ہے یا نہیں ہونا نہیں رہنا چاہتے مٹا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا ارادہ کرنا ہے اب ارادہ کرنے کے بعد دو باتیں ایک تو یہ آپ تیہ کریں کہ یہ مٹاپا ہوتا کیوں ہے مٹاپا ہونے کی بسیکلی دو وجوہات ہیں ایک ہے ٹاکسیفیکیشن باڈی میں زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو کور اپ کرنے کے لیے باڈی فیٹس سے اس کو کور کر پیئے دوسرا ہے خمیر ہونا اب یہ جو خمیر کی کیفیت ہے اسی کو تبخیر کہتے ہیں اب یہ جو دو وجوہات ہیں ان پہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا اس پہ کوئی وہ کہہ کہتے ہیں علمی نشست کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ تو اب سب کو پتہ ہے کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اب اسے ختم کیسے کرنا ہے تو یہ دو وجوہات ہیں ٹاکسیفیکیشن ہے اور خمیر کا ہونا ہے تو ٹاکسیفیکیشن کا ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے باڈی کو باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کیسے کریں گے یہ بہت ہی سمپل اور نیچرل طریقہ اور اس کے بعد یہ خمیر سے کیسے بچنا ہے وہ بعد میں محس کر دیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے اسے کہتے ہیں فروٹ پروگرام فروٹ پروگرام پہ عمل کر کے دیکھیں یہ فروٹ پروگرام ہے کیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ون سا ویک ہفتے میں ایک بار یعنی بہتر گھنٹے یعنی تین دن اور تین راتیں سوائے پھل کے کوئی چیز موں میں اندر نہیں جانے دینی بطور غزہ کوئی کیمیکل کوئی ٹاکسک کیونکہ ہمارا دیکھیں نا جتنی بھی ہم غزہ کھا رہے ہیں اس میں ٹاکسٹی بہت ہے گھی ہے تو اس میں ٹاکسک ہے مسالے ہیں تو وہ ٹاکسک ہیں یعنی ان میں کیمیکلز ملے ہوئے ہیں ہماری جو بھی اب چینی جو ہے وہ سب سے بڑا ٹاکسک میٹیریل ہے کیونکہ اس میں وہ زہریلے مادے ہوتے ہیں اس میں وہ رنگ کاٹ ڈال کے تو اس کا رنگ کاٹا جاتا ہے تو اب آپ نمک استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی ملاوٹ ہے غرض یہ کہ ہر چیز تو جسم کو سب سے پہلے آپ نے ڈی ٹاکسی فائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ کیمیکلز کا استعمال منیمائز کرنا ہے تو وہ میں نے عرض کیا کہ اس کا آپ نے استعمال بھی روکا اور پھر ساتھ میں اس کو باڈی کو ہیلپ کرنا ہے کہ وہ پرج کرے اندر کی صفائی کرے تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پھل کھائیں اب پھلوں میں جو موسمی پھل بازار میں دستیاب ہیں وہ بھی اور ساتھ میں آپ یہ کھیرہ اور یہ ٹیماتر اور شملہ مرچ اور لوکی ایسے تو بھنڈی بھی ہے بھینگن بھی ہے یہ سب پھلوں میں آتے ہیں یہ آلو جو ہے یہ جڑوں میں آتا ہے وہ نہیں استعمال کرنا جو چیزیں پھل کھیرہ ککمبر جسے کہتے ہیں یہ پانچ چیزیں بطور سیلڈ ہے اگر آپ پھل کھانے سے عوب رہے ہیں لگاتار پھل کھاتے ہوئے کوفت ہو رہی ہے مٹھا باز وقت نہیں طبیعت کو ججتا اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کی جگہ ساتھ میں یہ کھیرہ ہو گیا یہ یہ ٹیماتر ہو گیا یہ لوکی ہو گیا لوکی کا جوس بھی آ جا سکتا ہے تو ان تین دن اور تین راتوں میں یعنی بہتر گھنٹے آپ نے سوائے ان پھلوں کے کچھ نہیں کھانا جب بھی کھائیں صبح دوپیر شام جتنی بھوک لگے آپ جتنا جی چاہے کھائیں لیکن صرف پھل کھائیں اور کوئی کیمیکل آپ نے استعمال نہیں کرنا سوائے نمک اور کالی مرچ کے اور لیموں کے لیموں بھی پھل ہے کم از کم دو لیموں اگر آپ کاٹیں تو آدھا آدھا لیموں آدھا لیموں ایک گلاس پانی میں نچوڑیں ایک چھٹکی دو چھٹکی نمک ڈال لیں اور ساتھ میں اسے تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ ڈال لیں یہ کالی مرچ بھی پھل لے ویسے بائی دبے تو اس سے آپ کا جتنا بھی اور اس کو جب بھی آپ پانی پیئیں تو سپ کر کر کے سپ کر کر کے یعنی یہ دن میں چار گلاس بنے کم از کم جو آپ نے اس کے ساتھ پیئے لیموں کے ساتھ تو یہ اگر آپ نے دیکھیں بہتر گھنٹے ہفتے میں ایک دفعہ بہتر گھنٹے پھل کے علاوہ کچھ نہیں کھانا ساتھ میں دن میں یہ چار گلاس پانی اس طرح کے آدھا لیموں نچوڑ کے نمک ڈال کے تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے سپ کر کر کے پینا ہے یہ آپ کو نو دفعہ نو ہفتے یہ پروگرام کرنا ہے تقریباً دو ماہ بنتے ہیں نو دفعہ یہ پروگرام کرنے کرنے سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سکیل پہ اپنا ویٹ کریں اور اپنے پوری باڈی کو میئر کریں گردن میئر کریں اپنے بائسپس میئر کریں اپنی چیسٹ میئر کریں اپنا ایبڈومن اپنی ہپس اپنی تھائیز اپنے کافس سینٹی میٹرز میں میئر کر کے ایک سائیڈ پہ کاغذ پہ ڈیڈ ڈال کے نوٹ کر کے لکھ لیں اور اس کے بعد جب نو ہفتے یہ آپ پروگرام پورا کر لیں اور پھر دوبارہ سکیل پہ کھڑے ہو جائیں میئر کریں دیکھیں کتنے کیجی کا فرق پڑا کتنے انچیز کا فرق پڑا کتنے سینٹی میٹرز کا فرق پڑا اگر باقی دنوں میں آپ نے خمیر کا استعمال کیا ڈبل روٹی ہے جیسے اس میں ییسٹ ہوتا ہے بن ہیں یہ پیزا ہے یہ آپ کا کیک ہے یہ آپ کے اس قسم کے جتنے بھی یہ جنک فوڈ ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیوں اتنی اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اس میں ییسٹ استعمال ہوتا ہے ییسٹ میں نے خمیر جب ہم خمیر استعمال کریں گے تو باڈی میں میدے میں خمیر تبخیر پیدا ہوگی جس کی وجہ سے پورے جسم میں گیس بھرتی ہے تو یہ بہت سمپل نیچرل طریقہ ہے کہ آپ نے اگر مٹاپے سے پیچھا چھڑانا ہے دو مہینے کا یہ تقریباً پروگرام ہے بہتر گھنٹے سوائے پھل کے کوئی چیز آپ نے موں میں نہیں جانے دینی سو مجھ سو کہ ایون ان اس ڈیوریشن میں آپ ٹوت پیس کا استعمال نہیں کریں نمک سے دانت برش سے نمک سے دانت صاف کر لیں مسواک کر لیں ٹوت پیسٹ کا استعمال کا یہ دیکھیں اتنا اس میں زہریلہ پن ہوتا ہے کہ آپ اگر ٹوت پیسٹ کرتے ہیں تو بعد میں موں خوشک فیل ہوتا ہے بہت ظاہر خوشبو آتی ہے لیکن موں خوشک ہو جاتا ہے کیا مطلب ہے اس نے ٹاکسیفائی کر دیا باڈی کو کیونکہ موں کا جو نیچرل لواب ہے وہ خوشک ہو گیا آپ اس سے اندازہ کر لیں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے مٹاپے کا اگر دو مہینے میں فرق پڑا فرض کریں تو آپ بے شک ایک دو ہفتہ ریسٹ دے کے دوبارہ اسے پروگرام کو کر لیں یہ شیور شاٹ آپ کو ایکسٹرا ویٹ سے اس حد تک نجات دے سکتا ہے جس حد تک آپ کا جی چاہے شکریہ شکریہ شکریہ